بسم اللہ الرحمن الرحیم انقلاب نے جہاں سیاسی اور معاشی تبدیلیاں رونما کی وہاں اس نے سماجی رویوں کو تبدیل کرنے میں بڑا حصہ لیا ایک اہم تبدیلی جو اس انقلاب کے نتیجے میں ہوئی وہ لباس میں تھی اب عمرہ کے شاندار اور قیمتی لباس کی جگہ سادہ لباس نے لے لی فیشن اور قیمتی زیورات کا استعمال ختم ہو گیا تاکہ معاشرے میں جو غیر مساویانہ روایات تھیں ان کا خاتمہ ہو سکی اور فوج میں یونی فارم کا رواج ہوا گھروں میں انقلاب سے متعلقہ تصاویر نایاب اشیاء انقلابی رہنماوں اور قدیم ہیروز کی تصاویر بطور آرائش رکھی جانے لگیں زبان کے استعمال میں تبدیلی آئی اور عام گفتگو میں آپ کی جگہ تو کا استعمال بڑھ گیا اس نے طبقاتی فرق کو ختم کرنے کی کوشش کی اور لوگوں میں رابطہ اور ہم آہنگی زیادہ بڑھ گئی کیونکہ اس نقطہ نظر میں اپنایت اور قربت تھی ایک اور اہم تبدیلی یہ تھی کہ مخالفین کے لیے فہش زبان استعمال ہونے لگی خصوصیت سے عمرہ اور شاہی خاندان کے آفراد کے لیے تاکہ اس طرح سے ان کا وقار اور عظمت ختم ہو جائے فرانسی سے انقلاب کے دوران جو سماجی تبدیلیاں آئی تھی ان میں خاندان کے نقطہ نظر سے اہم تبدیلی یہ تھی کہ اب شادی مذہبی سے سیکیولر ہو گئی اور اس کی ریجسٹری میونٹریپل آفسر کے سامنے ہونے لگی جو شادی کے مکمل ہونے کا اعلان کرتا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چرچ کا اثر کمزور ہوا اور ریاست خاندان کی تشکیل میں حصہ لینے لگی اور اسی طرح اگر کوئی کسی بچے کو اپنا بناتا تھا تو اس کے بارے میں اسے قانونی کارروائی کرنا پڑتی تھی طلاق کے قوانین بھی ریاست نے تشکیل دیئے والدین کے حقوق کا تعین کیا گیا اور بچوں کو ریاست نے اپنی ذمہ داری میں لے کر ان کی تعلیم و تربیت کی اس سے ریاست نے چرچ کے اثر کو ختم کر دیا اور والدین کی وہ طاقت جو بچوں پر تھی وہ کمزور پڑ گئی چونکہ اب شادی لڑکے اور لڑکی کی مرضی سے ہونے لگی اس لیے خاندانوں کا اس میں عمل دخل نہیں رہا دو افراد یہ معاہدہ کرتے تھے اور اگر وہ اس سے خوش نہیں ہوتے تو اسے آسانی سے توڑ بھی سکتے تھے اس زمانے میں انگلستان میں ہوم سوئی ٹھوم کا تصور اوبرا کہ جس میں عورت کی جگہ گھر مقرر ہوئی اور مرد کی یہ ذمہ داری تہری کہ وہ ملازمت کرے کمائے اور خاندان کی پرورش کرے عورت کو گھر میں رکھنا اس لیے ضروری تہرا کیونکہ باہر کی دنیا اخلاقی برائیوں سے گھری ہوئی تھی اگر عورت گھر کی حفاظت سے نکل کر باہر جاتی تو اس کا خطرہ تھا کہ اس کے اخلاق خراب ہوں گے اور وہ برائیوں میں ملوث ہو جائیں گے ان حالات میں اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ گھر میں رہے کیونکہ یہاں رہتے ہوئے ہی وہ اپنی پاکیزگی اور اخلاقی خوبیوں کو برقرار رکھ سکتی تھی لہٰذا متوسط طبقوں اور عمرہ کے گھروں میں سونے، کھانے، بلٹنی اور افراد کے علاہدہ کمروں کا بندبست کیا جانے لگا چونکہ باہر کی دنیا مرد کے لیے تھی اور گھر عورت کے لیے اس لیے یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھتے ہوئے خاندان کے اتحاد کو برقرار رکھی گھر میں جہاں اس کا کم گھرے لیو فرائض سر انجام دینا تھا وہاں گھر کی آرائش کی چیزیں تیار کرنا بھی اس کی ذمہ داری تھی ویلیم کوبیٹ نے گھر اور خاندان کو خوشگوار بنانے کے لیے اس بات پر زور دیا کہ گھرے لیو دستکاری اور سنت کو فروغ دیا جائے تاکہ اس سے گھر اور خاندان کی مالی حالت بہتر ہو اس کی کتاب گھرے لیو دستکاری میں تفصیلات درج ہیں مثلا یہ کہ بیئر کیسے بنائی جائے اس کا کہنا تھا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مرد بیئر پینے کے لیے گھر پر ہی رہیں گے اور شراب خانہ نہیں جایا کریں گے عورت کو اچھی روٹی پکانا آنا چاہیے جو یہ کام نہیں کر سکتی ہے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور وہ معاشرے پر ایک بوجھ ہے عورت کا خوبصورت ہونا ہی ضروری نہیں بلکہ اسے گھرے لیو کام بھی آنا چاہیے کسی مرد کے لیے گھر کا سب سے خوبصورت تصور یہ تھا کہ جب وہ سردیوں میں دن بھر کی محنت کے بعد ٹھٹورتا ہوا گھر آئے تو وہ آتشدان کے قریب اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر سکون و آرام حاصل کرے متوسط طبقے میں عورت کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ ایسے کام تو کر سکتی ہے جہاں وہ تنہا ہو یا عورتوں کے درمیان ہو مگر مردوں کے ساتھ یا ان کے درمیان کام کرنا اخلاقیات کے خلاف تھا اسی لیے جب یہ حقائق سامنے آئے کہ عورتیں کانوں میں مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں تو اس پر ہنگامہ کھڑا ہوا کانوں میں کام کرنے والے مردوں کا بھی یہ مطالبہ تھا کہ ان کی عورتوں کو گھر پر رہنے اور اچھی زندگی گزارنے کا حق ہے لہذا انہوں نے بھی عورتوں کے کام کی مخالفت کی اور ساتھ میں اپنی تنخواہوں میں اضافے پر زور دیا اس کے پس منظر میں یہ بھی تھا کہ اگر عورتیں کام نہیں کریں گی تو مردوں کی اہمیت کم ہو جائے گی اس لیے جب اٹھارہ سو چالیس عیسوی میں انگلستان میں جو قوانین پاس ہوئے اس کے نتیجے میں مرد کام کرنے اور کمانے کا ذمہ دار ٹہرا اور عورتیں گھروں میں بہو ماں اور بیوی کی حیثیت سے خاندان کی دیکھ بھال کے لیے ذمہ دار ٹہریں اس صورتحال کو برقرار رکھنے میں ریاست متوسط طبقہ اور مسلحین ان سب ہی شامل تھے گھرے لیو زندگی نہ صرف متوسط طبقے کے لیے باعث سکون رہی بلکہ عمرہ اور طبقہ آلہ نے بھی اسے اپنا لیا تھا جس کا اظہار ان کے تعمیر شدہ گھروں سے ہوتا ہے اب خاندان اور اس کے افراد کی زندگی بالکل نجی ہو گئی اور اس میں باہر کے شخص کو داخل نہیں کیا جا سکتا تھا اور اگر کسی کو اس میں شامل کیا جاتا تو یہ ایک اعزاز کی بات ہوتی نئے تعمیر شدہ گھروں کی خصوصیت یہ تھی کہ ان میں ملازموں کے لیے اوپر کی منزل ہوتی تھی اور آنے جانے کے لیے علاہدہ سے زینے اس لیے وہ گھروں میں نظر نہیں آتے تھی ان کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جہاں وہ کام کرتے تھے بچوں کے کمرے والدین کے ساتھ ہوا کرتے تھے غیر شادی شدہ لوگوں کے کمرے علاہدہ ہوا کرتے تھے تمباکو پینے کا کمرہ صرف مردوں کے لیے مقصوص تھا جبکہ صبح کے کمرے عورتوں کے لیے ہوتی تھی گھر عورتوں اور مردوں میں تقسیم ہو گیا تھا صرف باغ میں مرد عورتیں ساتھ بیٹھتے تھے لہذا انیسویں صدی میں نیجی زندگی کا مرکز خاندان اور گھر بن چکا تھا خاص محل میں افراد کے کردار رسومات آداد اور زبان کی تشکیل ہوئی گھر اور خاندان کا معاشرے پر اس قدر گہرا اثر تھا کہ قدامت پسند آزاد خیال اور وسیع نظر سب ہی نے اس کی تعریف کی اگرچہ خاندان کی مطلق الانان حیثیت کے خلاف افراد نے بغاوت کی اور اس بات کی جد و جہد کی کہ وہ اپنا راستہ انفرادی طور پر خود متعین کریں گے مگر ان بغاوتوں اور اختلافات کے باوجود خاندان کا دھانچا برقرار رہا خاندان کے بارے میں ہیگل نے اپنی کتاب پرنسپلز اف دا فیلوسوفی آف رائٹس ایٹین ٹونٹی ون میں اس طرح سے اظہار رائے کیا ہے کہ اگر خاندان نہ ہو تو ریاست کو بیشتر افراد سے واسطہ پڑے گا جو کہ مجموع ہوگا اور جس کو نظم الضبط میں لانا مشکل ہوگا اس لیے ریاست کے استحکام کے لیے خاندان کا ہونا ضروری ہے جو کہ افراد کو اپنے تحت رکھتا ہے اور اخلاقیات کا تحفظ کرتا ہے اس لیے شادی خاندان کی مرضی سے ہونی چاہیے باپ کی سربراہی کو تسلیم کرنا چاہیے کینٹ نے بھی خاندان کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے یہ دلیل دی کہ فرد کے لیے خاندان اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے افراد کے فرار ہونے کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی جڑے مضبوط ہو کر اس میں نظم الضبط پیدا کرتی ہے چونکہ خاندان قوانین کے ماتحد ہوتا ہے اس لیے یہ انسانی فطرت کی وحشت کو ختم کر دیتا ہے یہ عورتوں کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ یہ ان کی خواہشات ختم کر کے انہیں گھریلیو کاموں میں مصروف رکھتا ہے سوشلسٹ نظریات رکھنے والے خاندان کے مخالف تھے کیونکہ اس میں عورت کا درجہ برابر کا نہیں تھا اور اسے مرد کے تابع رہنا پڑتا تھا چونکہ وہ مرضی کی شادی اور طلاق کی آزادی کے قائل تھے اس لیے خاندان کے جبر کے خلاف تھے ان کی دلیل تھی کہ جب تک عورت آزاد نہیں ہوگی اس وقت تک معاشرہ ترقی نہیں کر سکے گا اور عورت جب ہی آزاد ہوگی جب خاندان کی روایتی اغدار ٹوٹیں گی ریاست خاندان کو اپنے استحکام کے لیے ضروری سمجھتی تھی چونکہ خاندان کا تعلق پیداوار سے تھا اس لیے یہ معاشیت کو حرکت میں رکھتا تھا اور دولت کو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کرتا تھا یہ ایک پیداواری آلے کے طور پر بچوں کو پیدا کرتا ان کی تعلیم و تربیت کے بعد انہیں اچھا شہری بناتا اور نسل کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ خود کو دوسرے اناثر سے آلودہ نہیں کرتا تھا خاندان قومی شعور کو پختہ کرنے کے لیے بھی ضروری تھا کیونکہ یہیں سے بچوں میں قومی علامتوں کی اہمیت پیدا ہوتی تھی اور یہیں سے قومی کلچر کے بارے میں رائے پختہ ہوتی تھی جس خاندان کی شہرت ہوتی اس کے افراد اس بات کی کوشش کرتے کہ وہ اچھے اوصاف اور خوبیوں کی حفاظت کریں تاکہ ان کا اور ان کے خاندان کا نام بدنام نہ ہو اس بنیاد پر ان افراد کی عزت ہوتی اور اس کے سہارے وہ معاشرے میں مرعات حاصل کرتے اور آلہ اہدوں پر متعین ہوتی ان وجوہت کی بنا پر ریاست خاندان کے ادارے کو مستحکم رکھتے ہوئے اس کے ذریعے سے خود کو مضبوط رکھے ہوئے تھی سنتی دور میں بھی خاندان کا ادارہ کمزور نہیں بلکہ مضبوط ہوا کیونکہ اس زمانے میں بھی گھر کا گزارہ باپ کی تنقواہ پر ہوتا تھا اور لڑکا جیسے ہی کمانے کے قابل ہوتا اس کی آمدن سے گھر کی خوشحالی میں اضافہ ہو جاتا اس لیے مزدور طبقے میں بچوں کی شرح پیدائش زیادہ تھی اور والدین بچوں کی مزدوری کے حامی تھے کیونکہ اگر بچے کام نہ کرتے تو ان کی آمدنی گھٹ جاتی چونکہ عورتوں کی مزدوری میں بچے کی پیدائش کی وجہ سے وقفہ ہو جاتا تھا اس لیے اس کی آمدنی کم ہو جاتی تھی اور یہ اس سماجی رتبے کو بڑھانے میں ایک رکاوٹ تھی انیسویں صدی میں سرمایہ دار خاندان کی تجارت کی ترقی میں حصہ رہا یہ خاندان باہمی شادیاں کر کے تجارتی اداروں یا فرقوں کو متحد کرتی تھی یہ ضرور تھا کہ اگر تجارت باسلاحیت افراد کے ہاتھوں میں ہوتی تو ترقی ہوتی تھی ورنہ اس کا زوال ہو جاتا اس کے علاوہ بھی خاندان دوسرے مقاصد پورے کرتا تھا اس میں جنسی خواہشات کا پورا ہونا اہم تھا کیونکہ اس میں نہ دھوکہ ہوتا تھا اور نہ ہی جنسی سکینڈل ڈاکٹر شادی کی حمایت کرتے تھی کیونکہ اس سے افراد بے لگام جنسی تعلقات سے بچ جاتے اور اپنی صحت اور نسل کو صحت مند رکھتے تھی اس وجہ سے مرد اور عورت دونوں کے لیے باعث مت ہونا قابل تعریف ہو گیا جو خاندان ایک جگہ نہیں ہوتے تھی اور اس کے افراد بکھرے ہوئے ہوتے تھی وہ اپنا رابطہ خطو کتابت کے ذریعے کرتے تھی ڈاک خانے نے خطو کتابت اور رابطے میں سہولت فراہم کر دی تھی اس کی وجہ سے دور رہنے والے افراد خطوط کے ذریعے اپنی خیریت بھیجتے رہتے تھے اس طرح وہ قاندان کی حالت سے باقبر رہتے تھے وہ بچے جو تعلیم کے لیے باہر گئے ہوئے ہوتے تھے وہ پابندی سے خط لکھا کرتے تھے خاص خاص خبریں جو ان خطوط میں ہوتی تھی ان میں پیدائش شادی موت امتحان میں کامیابی ملازمت اور بیماری ہوا کرتی تھی یہ خط ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے ہوتے تھے اور انہیں سب ہی پڑھا کرتے تھے خاندان کے افراد کا آپس میں ملتے رہنا ان کے اتفاق کی علامت تھی خاص طور سے مذہبی اور نسلی اقلیتیں آپس میں اتحاد رکھتی تھی کیونکہ اس کے بغیر ان کی بقا اور زندگی مشکل تھی اس زمانے میں جب فٹوگرفی آئی تو اس نے خاندان کے لوگوں کی تصاویر کو محفوظ کر دیا بیسویں صدی میں خاندانی آلبم مقبول ہوئے ورنہ اس سے پہلے صرف دولت مند مصوروں سے اپنی تصاویر بنوا کر خود کو بطور یادگار محفوظ رکھتے تھے مشہور خاندانوں نے اپنی افرادیت کو برقرار رکھنے کے لیے اور تاریخ میں اپنا نام بطور یادگار محفوظ رکھنے کے لیے اپنی خاندانی تاریخیں لکھوانا شروع کر دیں اسی طرح ان خاندانوں نے اپنے الہیدہ سے قبرستان بھی کر لیے تاکہ مرنے کے بعد یہ گمنام نہ رہیں اور ان کی یادگاریں باقی رہیں ابتدا میں خاندان کی اہمیت فرد سے زیادہ ہوا کرتی تھی اور اس کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ خاندان کی عزت اور اس کے وقار کا تحفوظ کرے خاندان میں باہمی جھگڑے پیسہ اور جائداد کی تقسیم کی وجہ سے ہوا کرتے تھے شادی کو جائداد بڑھانے اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا خاص طور سے دولتمند خاندانوں میں اور جو خاندان غریب ہوتے تھے ان میں اسی قدر اخلاقی قدریں بھی کم ہوتی تھی جیسے ہی ان کا سماجی مرتبہ بڑھتا اسی طرح وہ قانون اخلاقیات اور آداب کا خیال کرنے لگتے تھے اس وقت تک تجارت اور خاندان آپس میں ملے ہوئے تھے اس لیے عزت و وقار کو برقرار رکھنے کے لیے ایمانداری بڑی ضروری تھی خاندان اگر مقروض ہوتے تو قرضہ ادا کرتے اور بے ایمانی سے بچتے تھے مگر جیسے ہی تجارت اور خاندان الاہدہ ہوئے تو اس کے ساتھ ہی عزت و وقار بھی اس سے الاہدہ ہو گئے انیسویں صدی میں باپ خاندان کی سربراہی کرتا تھا قانون فلسفہ اور سیاست کے تحت اس کی اتھارٹی کو تسلیم کیا جاتا تھا اور ہر مکتبہ فکر اسے قانونی اور اخلاقی جواز فراہم کرتا تھا یہ باپ کا کام تھا کہ وہ بچے کو کوئی نام دے اس لیے اس نظریے کے مطابق قانونی پیدائش ہی صحیح پیدائش تھی سیاست دانوں کی یہ دلیل تھی کہ باپ کی طاقت کو مضبوط کر کے ریاست اچھی طرح سے شہریوں کو وفادار بنا سکتی ہے اس وقت تک سیاست صرف مردوں میں محدود تھی لہذا سیاسی معاملات پر عورتوں سے گفتگون نہیں ہوتی تھی باپ کی موت خاندان میں ایک اہم واقعہ ہوا کرتی تھی کیونکہ اس کے بعد خاندان بکھر جاتا تھا بیوہ اکیلی رہ جاتی اکثر لڑکے باپ کے مرنے کو اپنے لیے اچھا سمجھتے تھی کیونکہ وہ ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے تھی اور اس کے بعد وہ اپنا گھر آباد کر کے خود باپ کا کردار ادا کرتے تھی گھر کا تصور بڑا وسیع تھا اس میں چچا چچی چچا ذات بہن بھائی اور بعض اوقات ہمسائے بھی شریک ہوتے تھی گھروں میں کتے بلیاں اور پرندوں کو پالنے کا رواج تھا اس وجہ سے عوام میں ان کی دیکھ بھال کے بارے میں احساسات پیدا ہو گئی تھی اور ان کو خاندان کا رکن سمجھا جانے لگا خاندان میں دولت اور سماجی مرتبے کے حساب سے ملازم ہوا کرتے تھی یہ عمرہ کی عورتوں کو گھرے لیو کامکات سے فرصت دیتی اور ان کو یہ موقع مل جاتا تھا کہ وہ لوگوں کو اپنی دولت اور شان و شوقت بتائیں ملازم سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ خاندان کا وفادار رہی وہ ملازم جن کی عزت کی جاتی تھی ان میں ٹیوٹر اور آیائیں ہوا کرتی تھی جب معاشرے میں جبری تعلیم کا سلسلہ ہوا تو گھر پر پڑھانے کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ٹیوٹرز کا طبقہ بھی ختم ہو گیا گھروں میں جن لڑکیوں کو بطور استاد اور آیائیں رکھا جاتا تھا ان سے اکثر کے ساتھ گھر کا مالک جنسی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتا تھا اس ڈر سے ان میں اکثر خود کو غیر دلکش اور غیر جازب بنانے کی کوشش کرتی تھی گھر میں نچلے درجے کے ملازمین گھر کے حالات اور رازوں سے واقف ہوتے تھے مگر ان سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ ان رازوں کی حفاظت کریں ابتدا میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان ملازموں میں کوئی جنسی جذبات نہیں ہوتے ہیں اس لیے اکثر مالکن ملازم کو غسل قانے میں بلا لیتی تھی کہ وہ اسے غسل کرانے میں مدد کرے بعد میں یہ رواج ختم ہو گیا اور مرد اور عورت ان سے اپنی برہنگی چھپانے لگے ایک اچھی اور پاک باز عورت سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ کسی غیر مرد کو اپنی خوابگاہ میں نہ آنے دے اور خود ہی اپنا بستر بھی ٹھیک کرے کچھ عرصے بعد ملازموں کو بلانے کے لیے گھنٹی کا استعمال ہونے لگا اس طرح آہستہ آہستہ ملازم نجی زندگی سے نکال دیے گئے اور گھریلیوں معاملات میں ان کے عمل دخل کو برا سمجھا جانے لگا مگر ساتھ ہی میں ملازم کی شخصیت کو جسے پہلے تسلیم نہیں کیا جاتا تھا اسے مان لیا گیا اور یہ بھی احساس ہو گیا کہ ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں ورنہ اس سے پہلے ملازم کی انفرادیت سے انکار کیا جاتا تھا اور جب وہ ملازمت شروع کرتا تھا تو اس کا پہلا اور آخری نام ختم کر دیا جاتا اور مالک اسے نیا نام دیتا اس کے بعد سے ملازم کی اپنی زندگی کوئی نہیں ہوتی تھی اس کا وقت خاندان کے لیے وقف ہو جاتا اگر ملازمہ سے مالک کے تعلقات ہو جاتی اور بچہ پیدا ہو جاتا تو اس صورت میں اسے ملازمت سے برخواست کر دیا جاتا یا مجبور کیا جاتا کہ وہ خاموش رہی گھرے لیوں ملازم آئی خاندان کی بے انتہا وفادار ہوتی تھی اور بچوں کو اپنا سمجھ کر ان کی پرورش کرتی تھی جب مالک اور ملازم میں فاصلہ بڑھ گیا تو یہ ذاتی وفاداری ختم ہو گئی اور ملازم اگر ناخوش ہوتا تو دوسری جگہ چلا جاتا اپنے حقوق کے حصول کے لیے وہ مطالبات کرتا اور کبھی کبھی مالک کے احکامات سے گریز بھی کرتا اس رویہ نے آگے چل کر ان میں انفرادی شعور کو پیدا کر دیا فوج، سکول، قیدقانی اور دوسرے اداروں میں عورتوں اور مردوں کو علاہدہ رکھا جاتا تھا یہاں پر رہنے والوں کے لیے نظم و ضبط لازمی تھا فوج اور چرچ کے لوگوں کو باہر کی دنیا سے علاہدہ رکھا جاتا اور اس بات کی نگرانی کی جاتی کہ وہ ایک دوسرے سے بات نہ کریں قیدقانے میں ہر قیدی کو علاہدہ کوٹری میں رکھا جاتا اور دروازے میں سراخ کے ذریعے ان کی نگرانی کی جاتی تھی جہاں پر میل جول اور رابطے پر پابندیاں ہوں وہاں پر رابطہ یا تو تحریروں کی ذریعے کیا جاتا یا دیواروں پر تصاویر اور نشانات بنا کر اپنے جذبات کا اظہار کیا جاتا تھا اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قیدی، فوجی، طالب علم، راہب اور نن کی نجی زندگی بڑی محدود ہو کر رہ گئی تھی اکثر لوگ شادی کرتے تھے کیونکہ کمارہ رہنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا اس لیے بالک شخص شادی کر کے اپنا گھرانہ آباد کرنا چاہتا تھا اگرچہ چرچ کی روایات میں کمارہ پن کو اچھا کہا چاہتا ہے مگر معاشرے میں اسے لوگ خوشک پھل کہتے تھے اور ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا کہ یہ عیاش اور خود غرض ہوتے ہیں اور ان کا کام عاشقی کرنا سفر کرنا اور بے فکر کی زندگی گزارنا ہے اس کے برعکس لڑکیاں شادی کے انتظار میں فکر پریشانی اور خوف کے عالم میں رہتی تھی معاشرے کے طریقے زندگی میں دو قسم کے روجہنات پیدا ہو گئی تھی ایک بورجوہ اور دوسرا بہمیہ بہمیائی شخص لباس اور کھانے پینے میں کسی عدب آداب کا قائل نہیں تھا اس کا زیادہ وقت ہوتلز کیفیز اور شہروں کی شہرہوں پر گزرتا تھا چونکہ یہ لوگ کسی پیشے میں دلچسپی نہیں لیتے تھے اور ملازمت سے گریز کرتے تھے اس لیے ان کے پاس پیسے کی کمی رہتی تھی ان کے پاس نہ تو گھر ہوتا تھا اور نہ ہی فرنیچر اس لیے وہ اپنا تھوڑا بہت سامان ساتھ لیے پھرتے اور کبھی کبھی آپس میں مل کر رہتے تھے ان لوگوں کو نیجی جائیدات سے نفرت تھی اور جو کچھ پاس ہوتا اس میں سب کو شریک کرتے تھے ان کے ساتھ جو عورتیں ہوتی تھیں وہ بھی ایک کے پاس نہیں رہتی تھی بلکہ ہر ایک کے پاس خوشی سے جا کر وقت گزارتی تھی بہمیائی لوگوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ایک جماعت اور بھی تھی جو بانکے کہلاتے تھی یہ لوگ بھی برجوہ طریقہ زندگی کے خلاف تھے مگر ان کا تعلق عمرہ کے طبقے سے تھا اور یہ اپنے لباس پر خصوصی توجہ دیتے تھی تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی شخصیت کو اُبھار سکیں لباس میں یہ داستانیں چھڑیز، کاف اور مختلف قسم کی ٹراوزرز کا استعمال کرتے لباس پہننے میں یہ تقریباً دو گھنٹے سرف کرتے تھی ان کے جسم کی پاکیزگی اور کپڑوں کے استعمال پر بہت زیادہ دھیان ہوتا چونکہ اس طرز زندگی کے لیے انہیں پیسہ اور فرصت دونوں کی ضرورت ہوتی تھی اس لیے صرف مالدار گھرانوں کے نوجوانوں کو یہ اختیار تھا مگر یہ لوگ روپیہ کی جانب حقارت کے جذبات رکھتے تھے اور سرمایہ دارانہ اور بورجوہ طریقوں کے خلاف تھے تجارت اور خاندان کی زندگی سے نفرت کرتے تھے اسے وہ قید کی شکل میں دیکھتے اور عورتوں کو زنجیریں کہتے تھے کہ جو آزادی کو ختم کر دیتی ہے بانکہ پن معاشرے میں ایک رومانوی روایت بن گئی تھی اور اس کی وجہ سے کمارہ پن اور غنڈا گردی میں یاری ہو گئی تھی بانکہ پن بورجوہ معاشرے اور خاندانی نظم و ضبط کے خلاف بغاوت کر کے اپنے جذبات کا اظہار کیا گیا مگر انہوں نے معاشرے کو تبدیل کرنے کی بات نہیں کی بلکہ اپنی الہیدہ دنیا آباد کر کے اس سے دور ہو گئی لوگوں کا رویہ ان دونوں کی جانب سے مخالفانہ تھا اور یہ محدود ہوتے ہوئے وقت کے ساتھی ختم ہو گئی عورت کے لیے معاشرے میں تنہا رہنا خطرناک تھا لوگ اسے شبہ کی نظر سے دیکھتے تھے کماری عورت جس کی عمر گزر جائے اسے غیر پیداواری سمجھا جاتا عورتیں مردوں سے زیادہ عرصہ زندہ رہتی تھی مگر ان کی دوبارہ شادی کم ہی ہوتی تھی امیر بیواؤں کی زندگی تو ٹھیک سے گزر جاتی مگر غریبوں کے لیے مصیبت تھی اس وقت تک عورتوں کے لیے ایسی ملازمت نہیں تھی کہ جہاں سے انہیں آخری عمر میں پینشن مل جاتی گھر کے کام کاج کو مفت سمجھا جاتا اس لیے غریب عورتیں خیرات پر گزر بسر کرتی تھی جو عورتیں نرس سماجی کارکن اور استاد کی حیثیت سے کام کرتی تھی وہ خاندان سے علاہدہ ہو کر تنہائی کی زندگی گزارتی تھی اکثر یہ غیر شادی شدہ رہتی تھی مرد ایسی عورتیں چاہتے تھی کہ جو گھر پر رہیں اور کام نہ کریں جوان عورتیں شادی کی خواہش مند ہوتی تھی تاکہ انہیں شوہر کی صورت میں محافظ مل جائے اور اس میں ان کے ساتھ اکثر دھوکہ ہوتا تھا اور مرد وادے کر کے مکر جاتی تنہا عورتیں مل کر بھی رہا کرتی تھی تاکہ ان میں عدم تحفظ کا احساس نہ ہو ایک برجوہ مرد کی مثالی زندگی یہ تھی کہ وہ اپنی ملازمت یا کاروبار سے گھر میں آئے تو یہاں اسے سکون و مسررت ملے اور وہ تمام فکروں سے آزاد ہو کر اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارے اس وقت ایک متوسط گھرانے میں تین ملازم ہوتے تھی ایک کوچوان، ایک باورچی اور ایک ملازمہ یہ مالکین کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان ملازموں کی نگرانی کرے شریف عورتیں صبح کے وقت گھر سے نہیں نکلا کرتی تھی اگر اتفاق سے کسی کو صبح کے وقت نظر آ جائیں تو ان کے ساتھ سلام دعا نہیں کی جاتی تھی یہ فرض کر لیا جاتا تھا کہ وہ کسی مذہبی یا خیراتی کام میں مصروف ہیں جس پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں کھانے کا خاص وقت مقرر تھا اور اس وقت پورا خاندان کھانے کے کمرے میں جمع ہو جاتا باہر کے لوگوں کو خاندان کے لوگوں کے ساتھ دعوت نہیں دی جاتی تھی چھوٹی یا اتوار کے دن سب گھر والے آپس میں مل بڑھتے تھے اور دوستوں سے بھی ملاقات انکرتے دن میں جب مہمان ملنے کے لیے آتے تو ان کی خاطر توازی سینڈوچز کیکس اور بسکیٹوں سے ہوتی تھی بعض مہمان پندرہ منٹ سے آدھ گھنٹے رہتے پھر کہیں اور ملاقات کے لیے چلے جاتے مشہور عورتوں کے سیلون ہوتے تھی جہاں عدیب شاعر اور عالم جمع ہوتے تھی ان مجلسوں میں لوگ خاموشی سے آتے جاتے رہتے تھی بڑی دعوتوں میں زیادہ مہمانوں کو بلایا جاتا تھا لوگ سال میں دو یا تین بار ضرور ملاقات کرتی تاکہ تعلقات قائم رکھ سکیں اگر کوئی گھر پر نہیں ملتا تو ملاقاتی اپنا کارڈ کونے میں موڑ کر وہاں چھوڑ آتا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ذاتی طور پر وہاں آیا تھا اگر کارڈ مڑا ہوا نہ ہو تو مطلب یہ تھا کہ اس کا ملازم آیا تھا ایک عالی خاندان کی عورت کا اکثر وقت اس قسم کی ملاقاتوں میں گزر جاتا شام کی تفریحات میں تھیٹرز یا آپرا ہوا کرتی تھی ایک عورت اکیلے تھیٹرز جا سکتی تھی بشرتے کہ وہ باکس میں بیٹھی ورنہ اسے کسی مرد کے ساتھ جانا ہوتا تھا عورت کے لیے باکس میں بیٹھنا اس لیے ضروری تھا کہ یہ اسے حفاظت کا احساس دیتا تھا اس لیے باقی جگہ کھولی ہوتی تھی اس لیے وہاں بغیر حفاظت کے پبلک عورت بن جاتی باکس میں وہ ایسا محسوس کرتی تھی کہ جیسے گھر میں ہو یہاں وہ ملاقاتیوں سے ملتی تھی گرمیوں اور مذہبی چھوٹیوں میں آرام کرنے اور فرصت میں وقت گزارنے کا احساس ہو گیا تھا کرسمس کی چھوٹیاں خاندان کی چھوٹیاں ہوا کرتی تھی کرسمس درخت کی ابتداء سکینڈوینیا کے ملکوں سے ہوئی وہاں سے یہ روایت جرمنی میں اور اٹھارہ سو چالیس عیسوی میں فرانس میں آئی آہستہ آہستہ یہ خاندانی تہوار بن گیا اور اس موقع پر ہر قسم کے کھانے پینے اور گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے کی روایت مستحکم ہو گئی ابتداء میں سینٹا کلاس کا کوئی وجود نہیں تھا یہ بھی سکینڈوینیا سے شروع ہوا اور وہاں سے جرمنی اور فرانس میں آیا نئے سال کی مبارک بات کے لیے کارڈ بھیجنا ایک اخلاقی روایت بن گئی جو نہیں بھیجتا تھا اسے غیر محذب سمجھا جاتا کرسمس کے علاوہ دوسرے جو تہوار منائی جاتے تھے ان میں ایسٹر اور اولیاء کے دن اہم تھی آل سینٹ ڈے پر لوگ خبرستان جاتی اور جشتداروں کی قبروں پر پھول رکھتے تھے قبریں خاندان کو جاری رکھنے کی علامات تھیں یہاں آ کر خاموشی سے غور و فکر کا بھی موقع مل جاتا سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب الیکونٹ ادب ایکسٹراز سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانسار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاک اللہ